موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن طبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی حلال و حرام کی تمیز کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز اس نشست میں ہم کامیاب تاجر کے اوصاف کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام آئیے دیکھیں کہ جو روزی ہم اور آپ کما رہے ہیں اور جس طریقے سے اس دنیا کے اندر تجارت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت اور روزی کو حاصل کر رہے ہیں تو وہ اوصاف کیا ہیں جن کے ذریعے سے کمانے والے تجارت کرنے والے اللہ کی روزی پانے والے اور حاصل کرنے والے ایک انسان کو کامیاب مانا جا سکتا ہے گفتگو کا عنوان ہے کامیاب تاجر کے اوصاف اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ انسان سب سے بڑا کامیاب تاجر مانا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے ایمان لکھنے والا ہو اللہ رب العالمین پر توقع لکھنے والا ہو اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ تجارت کرنے والا ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دنیا کی زندگی میں عمل پیرا ہونے والا ہو آئیے دیکھیں وہ اوصاف کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کامیاب تاجر ہے یہ سچا تاجر ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب تاجر ہے اور اس کی کمائی حلال کی کمائی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کامیاب تاجر کون ہے سب سے پہلے کامیاب تاجر وہ انسان مانا جا سکتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ اس دنیا کے اندر سچا ہو صاف سترا ہو اور پختہ ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے اس توحید پر وہ قائم اور دائم ہو اور شرک کی جن برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے وہ اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنے والا ہو ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور گمراہیاں جہاں مختلف چور دروازوں سے داخل ہوتی ہیں وہیں دو بڑے چور دروازے ایسے ہیں جہاں سے گمراہیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں ایک بڑا چور دروازہ بیماریوں کا ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا یقین و ایمان اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اس دنیا کے اندر اپنی توحید کو چھوڑتے ہوئے شرکیات میں گریفتار ہو جاتا ہے اور دوسرا چور دروازہ روزی کا ہے انسان کی روزی جب گھڑ جاتی ہے اس کی روزی جب تنگ ہو جاتی ہے تو وہ بساوقات اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے اور پھر اپنی روزی کو پانے کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی تمیز کھو بیٹھتا ہے بساوقات وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے شرک کا سہارا لیتا ہے ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں ایک کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ وہ تجارت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اللہ کی طرف سے اگر اس کی روزی کشادہ کی جاتی ہے تب بھی وہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اگر اس کی روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے بسا اوقات ہٹا دی جاتی ہے اس کی روزی تنگی کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے مائل کر دی جاتی ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ توحید کے راستے پر صحیح عقیدے کے راستے پر قائم اور دائم رہے محترم ناظرین کرام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ رب العالمین کی توحید ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لکھنا ہے اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے اگر انسان نے دنیا کی بہت ساری نیکیاں کی لیکن اس کی توحید صحیح نہیں ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ساری نیکیاں بیکار ہیں اور اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے بڑی برائی سب سے بڑا پاپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا ہے توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے راستے کو اختیار کرنا ہے انسان نے اگر دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کی ہیں ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے اور شرک کو دنیا کی زندگی میں اپنی عبادت میں داخل کیا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی نیکی اور اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک تاجر کو بھی چاہیے کہ وہ تجارت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی توحید پر قائم رکھے دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں تاجر بھائیوں کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہماری توحید کمزور پڑ جائے اور رفتہ رفتہ ہماری زندگی میں چور دروازے سے برائی داخل ہو جائے اور نعوذ باللہ ہم شرک کرنے پر مجبور ہو جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو شرک سے منع فرمایا ہے کامیاب تاجر کی دوسری صفت ہے کہ وہ اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنے والا ہو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جہاں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے زندگی کے اندر مختلف اسباب کے ذریعے سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکمتہ فرمایا ہے کہ ایک مومن بندہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے توقل اور اعتماد کرتا ہے توقل کی زندگی ایک ایسی نعمت بھری زندگی ہوتی ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی محرومی کا شکار نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی کی تنگ حالی کا شکار نہیں بنایا جاتا ہے قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ بار بار کیا ہے وہ آدمی جو دنیا کی زندگی میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو اپنی روزی میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو اپنی تجارت میں اللہ پر اعتماد کرتا ہے جو دنیا کی زندگی میں آنے والی مختلف آمدنیوں میں اور قصب کے مختلف ذرائع میں اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کے مختلف دروازوں کو کھول دیتا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے اس لیے ایک کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ پر ایمان رکھے اپنا عقیدہ اور اپنی توحید درست رکھے وہیں وہ مکمل طریقے سے حصول رزق میں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے توقل اور بھروسہ رکھے سورة الفرقان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَقَفَى بِهِ بِزُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا کہ اور تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی ہے اور اس کے حمد کی تسبیح پڑھو اور اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے اس کی جانکاری اور اس کی خبر رکھنے والا ہے محترم ناظرینِ کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی میں تجارت کرتے ہوئے روزی کو حاصل کرنے کے لئے تگو دو کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ذکر فرمایا ہے صحیح حدیث ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لو تو تمہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پرندے اللہ رب العالمین پر کیسے اعتماد کرتے ہیں ہر روز سورج کے نکلنے کے بعد صبح کی کرنوں کے پھیلنے کے بعد وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں اللہ کی روزی کو تلاش کرتے ہیں اور شام کو جب اپنے آشیانوں کی طرف واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں شکم سیر کرتا ہے یہ اللہ پر توقل کا اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہوتا ہے تیسری صفت ایک کامیاب تاجر کی یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس راستے میں محنت اور جد و جہد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق ماغے اللہ رب العالمین سے حصول رزق کے لیے اور برکتوں کو اور رحمتوں کو پانے کے لیے دعا کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ کوتاہی آتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذات پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے ہیں اسباب پر ہمارا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ کم ہوتا ہے جبکہ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو اسباب پر اعتماد اس کے مقابلے میں کم ہو اللہ رب العالمین کی توفیق اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں اور آپ کو تجارت کے اس راستے میں حصول رزق اور روزی کو تلاش کرنے کے راستے میں ماغنی چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے سننے ابو دعوت کی روایت ہے صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی حیون کریم کہا کہ تمہارا رب جو بابرکت ہے وہ انتہائی شرم کرنے والا اور بزرگ ہے یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ این یردہما صفرا جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں کچھ ماغتا ہے کچھ سوال کرتا ہے دعا اور فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیاء آتی ہے کہ اس کے اٹھے بھی ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹائے اللہ رب العالمین اسے کچھ نہ دے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جہاں ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سے ماغنے کا حکم دیا ہے اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزی کا مسئلہ جو ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت احیم ہے تجارت کا مسئلہ جو ہماری اور آپ کی روزی کی بہت بڑی بنیاد ہے ہمیں اپنے اس تجارت اور اپنے اس روزی کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا ماغنی چاہیے رزق حلال کی دعا ماغنی چاہیے کوشادی رزق کی دعا ماغنی چاہیے روزی میں برکت کی دعا ماغنی چاہیے اللہ رب العالمین سے اضافے کی دعا ماغنی چاہیے اور حرام سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعا ماغنی چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر ایک مومن بندے کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے ایک مومن بندے کے گھر میں نمک کم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے نمک مانگتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم زندگی کے تمام مسائل میں بالخصوص روزی اور روٹی کے مسائل میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں اللہ کی توفیق مانگیں اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ہماری روزی کشادہ ہوگی اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا وہ حلال راستے ہمیں عطا کرے گا جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو پا سکے اور زیادہ زیادہ ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکے چوتھی صفت ایک کامیاب تاجر کی یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے کے ساتھ اسلامی عبادات کا اور اسلامی فرائض کا پابند ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے وہ اس دنیا کے اندر غافل نہیں ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے قدم جہاں بھی نکلتے ہیں وہ زندگی میں کہیں بھی صبح و شام کرتا ہے اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے سرگردہ حیران و پریشان رہتا ہے سفر میں ہوتا ہے حضر میں ہوتا ہے سمندر میں ہوتا ہے حشکی میں ہوتا ہے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر تجارت کرنے کے لیے آتا اور جاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نمازوں کا وقت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی وقت مقررہ پر عبادت کرے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کرے بالخصوص فرض نمازوں کا مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے بہت اہم ہے ہماری اور آپ کی زندگی آج اس طریقے سے گزر رہی ہے کہ ہم بزنس کرنے کے تعلق سے تجارت کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو بالخصوص پنج وقتہ نمازوں کو پیشے ڈال دیتے ہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں حالانکہ ایک مومن کا یہ شیوہ نہیں ہونا چاہیے ہم جہاں کہیں بھی رہیں اپنی دکان گاہ پر رہیں اپنی تجارت گاہ پر رہیں اپنی کمپنی میں رہیں اپنے فرم میں رہیں اپنی فیکٹری میں رہیں تجارت کے لئے کہیں بھی نکلیں نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت نہ برتیں دیکھیں صحابے کرام کے ان صفات کو جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ بھی تجارت کرتے تھے روزی کو تلاش کرنے کے لئے اللہ کی روئے زمین میں پھیل جاتے تھے لیکن جیسے ہی عبادت کا وقت ہوتا تھا اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا تھا وہ فوراً اپنے آپ کو تجارت سے روک کر کے اپنے آپ کو بازاروں سے روک کر کے وہاں سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیتے تھے اللہ رب العالمین نے صحابے کرام کے وسط کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں بیان فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بعن انذکر اللہ کہا یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ساتھی ہے کہ روئے زمین میں تجارت اور بے اور شرعہ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے کبھی غافل نہیں کر سکتا ہے ان کی زندگی کا شیوہ یہ ہے کہ تجارت کے وقت میں تجارت کرتے ہیں اور عبادت کے وقت میں عبادت کرتے ہیں عبادت کے وقت کو تجارت کے لیے اور روزی کے لیے نہیں لگاتے ہیں بلکہ ہمیشہ عبادت کے تعلق سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کبھی کوتا ہی اور غفلت نہیں برتے ہیں محترم ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے بھی اس دنیا کے اندر چوکرنا رہیں خوشیار رہیں اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ بنائیں اور ہماری اور آپ کی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہ ہو اسی طریقے سے ایک کامیاب تاجر کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے ایمان یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ نیکی ہے جس کے بغیر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اور تقوی وہ روشنی ہے جس کے بغیر ہم اس دنیا کے اندر اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے ہماری زندگی نیکیوں سے دور ہو جائے گی ہم اللہ کا خوف چھوڑیں گے تو ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہو جائے گی ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے قریب ہو جائیں گے اللہ رب العالمین نے اسی لئے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی یہ روزی میں برکت کا اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیں یہ دو بنیادی نیکیاں ان کی زندگی میں داخل ہو جائیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے روزیوں کے دہانے کھول دیں گے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اپنی رحمتوں سے ان کو مالہ مال کر دیں گے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور تقوی اللہ رب العالمین کی رحمت کو اللہ رب العالمین کی برکت کو پانے کا ذریعہ ہے اور کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو تجارت کے ساتھ ساتھ ایمان کی زندگی گزارتا ہے تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف اللہ کی خشیت اس کے دلوں کے اندر جاگزی رہتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی محنت سے زیادہ اسے دنیا کے اندر روزی دیتا ہے اور اپنی رحمتوں سے عطا کرتا ہے اسے مالہ مال فرماتا ہے اس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی گزاریں بالخصوص ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کو اپنی تجارتی زندگی کا شعار بنائے اور ان دونوں چیزوں سے اپنی زندگی میں کبھی غفلت نہ برتیں اسی طریقے سے کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے تجارت کرنے والے آدمی کو ان مسائل کا علم ہو جو اس کے تجارت سے متعلق ہیں جن چیزوں کی وہ تجارت کرنے جا رہا ہے جو مال وہ خریدنے جا رہا ہے گویا کہ حلال و حرام کو وہ پہچانے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے پہچانے اسے سیکھے اور جانے جن چیزوں کی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اسے سیکھے جانے اور پہچانے تاکہ حلال تجارت کو اپنی زندگی میں داخل کرے حلال ذرائع آمدنی کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور حرام سے بچ سکے یہ بہت بڑی چیز ہے علم والے اور بغیر علم والے اس دنیا کے اندر برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے ہماری عبادت سے ہے ہماری روزیوں سے ہے ان میں اگر ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نہیں سیکھا اور اس کے سلسلے میں جانکاری نہیں لی تو ہماری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر جہالت کی بنیاد پر گمراہیوں کا شکار ہو جائے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے تو تاجروں کو اکٹھا کرتے تھے اور بہت سخت وارننگ دیتے تھے سننے ترمیزی کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ جسے تجارت کے مسائل کا علم نہ ہو حلال و حرام کی تمیز نہ ہو وہ ہمارے مارکٹ کے اندر خرید و فروخت نہ کرے وہ تجارت نہ کرے وہ پہلے جائے دین کو سیکھے حلال اور حرام کی تمیز کو سیکھے کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تجارت کرنا جائز ہے کون سے ذرائع آمدنی ہے جو ہمارے لئے حلال ہیں ان کو پہچانے اور کون سے راستے کون سے طریقے ہمارے لئے ناجائز اور حرام ہیں ان کی بھی تمیز سیکھے ان کو بھی پہچانے تب وہ مارکٹ میں آئے دکان لگائے بازار لگائے یہاں سودا سلف خریدے اور اسے بیش کر کے نفع حاصل کرے روزی کمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ موجودہ زمانے میں ہمارے تاجر بھائیوں کے لئے بہت اہم ہے آج ہماری اور آپ کی تجارتی زندگی کیسے گزر رہی ہے کس طریقے سے ہم اور آپ شرعی اعتبار سے اپنی تجارتوں کے بارے میں اپنے بزنس اور کاروبار کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہاں تک ہم اور آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ اس کا تعلق حلال سے کتنا ہے اس کا تعلق حرام سے کتنا ہے محترم ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اپنی تجارتی زندگی میں داخل کریں بغیر مسائل جانے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے ہم مارکٹ میں کوئی ایسی چیز لانچ نہ کریں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کسی ایسی چیز کو نہ خریدے اور بیچیں جن کے بارے میں شبہ کے راستے سے جہالت کے راستے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اور اللہ رب العالمین کے غیض و غضب کے شکار بن جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک سچے پکے تاجر کے اوصاف کو جاننے کی توفیق اطا فرمائے حلال و حرام کی توفیق اطا فرمائے محترم ناظرین کرام تجارت کے مسائل کا علم ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اسی طریقے سے ایک کامیاب تاجر کی صفت یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے سے پہلے اہل علم سے جانکار اور تجربہ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور استخارہ کرتا ہے استخارہ یہ ایک نیکی کا اور عبادت کا طریقہ ہے سنت کا راستہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ایک بندہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے حضور دورکات نماز پڑھے اور استخارہ کی وہ مشہور دعا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اسے پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی توفیق طلب کرے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ کام میرے لئے دنیا میں بہتر ہے میرے لئے حلال ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے دنیا کے اندر آسانی اور تیری نعمت مل سکتی ہے تو اللہ اسے آسان کر دے اور اگر یہ کام میرے لئے دشوار ہو اس کے ذریعے سے دنیا میں پریشانی آسکتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کام کو میری زندگی سے ہٹا دے اللہ سے توفیق طلب کرے اللہ رب العالمین سے مدد ماغے اور اس طریقے سے وہ تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام سے مشورہ کرتے تھے صحابے کرام آپس میں اہل علم سے مشورہ کرتے تھے اور اس طریقے سے مشورہ کر کے وہ اپنی زندگی میں ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو دوسرے لوگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی میں داخل کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اگر ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں داخل کریں تو کامیابی کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی گزر سکتی ہے بالخصوص ہمارے تاجر بھائی اپنی تجارت سے پہلے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے کوئی فرم اور کمپنی لگانے سے پہلے اگر استقارے کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ان کی تجارت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہوگی اور وہ خیر کے راستے پر توفیق الہی کے راستے پر چلیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تجارت کے وصول اور عداب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہوالعزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی